تو اس حوالے سے میں یہ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈیڈ تھی یا جو اب فرنٹ پیمنٹ تھی دو ون پوائنٹ ٹو یعنی ایک اشاریہ دو عرب ڈالر کی وہ آئی ایم اپ نے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں مطقل کر دی ہے تو اس سے پاکستان کے جو فارن اکشینج کے ریزرفز ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی اور اس ہفتے کی جو کلوزنگ ہوگی جمعہ کو جو نمبرز ہوں گے وہ الحمدللہ وہ مزید کل سے جو یو ای کے بعد میں نے انفرمیشن دی تھی اس سے بھی مزید بہتری آئے گی قریباً چار اشاریہ دو بلینڈ ڈالر کے ریزرفز میں سٹیٹ بینک کے ریزرفز میں خالصتاً اضافہ اس ہفتے میں ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ ہماری پیمنٹس بھی ریگور ہوتی ہیں اور پھر جو پاکستان کی لائیبیلٹی جو بھی سوفرن ہوتی ہیں وہ پیمنٹس ہوتی ہیں تو میں توقع کر رہا ہوں کہ تیرہ اور چودہ بلینڈ کے درمیان کل ہمارے چودہ جولائی کو جو حضر موازلہ کے ذخائر ہیں پاکستان کے اس پر قریب انکلوز ہوں گے سٹیٹ بینک اگزیپ نمبرز دے گا اور جو ہر افتے ریلیز کرتے ہیں انفرمیشن پبلک ہوگی دوسرا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خصوصا جناب وزیراعظم پاکستان میاں محمد شواز شریف صاحب کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے پروسس میں ہمارا پچھلے آٹھ بہینے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروسس چل رہا تھا نامر ریویو کے حوالے سے پھر اس کی آخری دو تین ہفتوں میں جون کے بجٹ پیش ہو چکا تھا اور پیرس میں وہ گئے تو پھر انہوں نے انٹریکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ہماری پھر ایک نئی ہم نے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ کیا کہ بجائے نامر ریویو کے ہم ایک چھوٹا سٹینڈ بائی اگریمنٹ کر لیں تاکہ نامر ریویو کے اگر ہوتا تو باقی ہمارا ڈیٹھ ملین ڈالر پاکستان کو نہیں ملنا تھا تو وہ بچائے جا سکے اور پاکستان کو وہ ملے تو پھر ہم نے وہ جو ڈھائی بلین تھا اس میں پانچ سو ملین اضافہ کر کے آئی ایم ایف سے فائنلی جو نگوشیشنز ہوئی آخری ہفتے میں جون میں اور اس کے نتیجے میں یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ کا فیصلہ ہوا اس کو نو مہینے پر لیمٹ کیا گیا ہے تاکہ جو بھی الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے وہ پھر اپنے فیصلے کر سکے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تیزی سے اب اپنے پوزیٹیو جرنی پہ ترقی کے گامدن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کی ایفٹ ہونی چاہیے کہ یہ گینز کو ہم کنسولیڈیٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ پوزیٹیو گروس ریجیکٹی کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جائیں میں اس حوالے سے جو دوسرے جو ہماری ایکنومک ٹیم کے جو ساتھی ہیں میں ان کو بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بحیثیت معاشی ٹیم پچھلے آٹھ مہینے میں یہ جو سفر ہے جو بہت مشکل کٹن اور ایک بہت ہی پرابلمیڈک سفر تھا وہ میرے ساتھیوں نے بھرپور ساتھ دیا زیاظم شہواز شریف صاحب کی معاملت اور ان کی رہنمائی شامل رہی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نہ صرف ایس بی ای پروگرام کل رات اپروو ہوئے ایکجیکٹیو بورڈ سے بلکہ اس کی جو پہلی قسط ہے تین قسطوں میں سے وہ الحمدللہ اس وقت جب میں یہ انانونسمنٹ کر رہا ہوں تو ایک اشارہ دو ارب ڈالر سٹیٹ برین کو پاکستان کی کانٹ میں پہنچ چکی ہے بہت شکریہ اللہ آپ سب کو حامی و ناظر ہو پاکستان زندہ بات